ہیر پنٹ سے ڈیفنس فیس سیکس تک بیدیاں روڈ کی مرمت کے منصوبے کا افتتہ بیدیاں روڈ ویلفر اسوسییشن کے اراکین نے یوسف جوہان کی قیادت میں کیا یوسف جوہان کا کہنا ہے کہ چھے کلومیٹر لمبی سڑک کی مرمت کے لیے اہلی علاقہ اور مخیر حضرات سے چاس لاکھ روپے اکٹھے کیے گئے ہیں اور منصوبہ ایک ماہ میں مکمل ہو جائے گا تقریباً یہ ہمارا اسٹیم ایڈا پانچ میلین کا ہم اپنے طور پر یہ پیسے کٹھے کر کے اور انشاءاللہ اس کو شروع کروا دیا ہے اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ ماہ میں اس کی تمام روپے ارز جو نہ مکمل کر لیں گے اہلی علاقہ کا کہنا ہے کہ دیفنس کے فیزوں اور پچاس سے زائد دہاتوں کو ملانے والی اس اہم اور مصروف سڑک کی خستہ حالی کے باعث حادثات معمول بن گئے تھے سڑک کی مرمت کے لیے حکومت نے اہلی علاقہ کو کئی مرتبہ یقین دہانیاں کروائیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا جس پر اہلی علاقہ نے خود ہی اس سڑک کی مرمت کا بیڑا اٹھایا ہے اپنے لیول پر ہم نے اپنے علاقے کے ایم میں نے حضرات کو اس کو بھی رابطہ کیا وزیراللہ صاحب بھی یہاں تشریف لائے ایلیڈ سکول کے مختلف ادوار میں فانکشنٹ میں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی تو سکول کے بچے سبو لیٹ ہو جاتے تھے مریض اسطالوں میں نہیں پہنچ سکتے تھے ٹریفک جیمد رہتی تھی گاڑیوں کا بہت نقصان ہوتا تھا تو اس کے بعد ہم نے علاقے کے محضرین نے اور اہلانی علاقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تیہ تھی خود اس کی تعمیر کا بیڑا اٹھاتے ہیں یہ روڈ کافی ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی اور کافی ایکسیڈنٹ بھی ہوتے تھے تو اس لیے ہم سب دوستوں نے کی اور اپنے طور پر یہ سارا کام کر رہے ہیں سڑک کے مختلف حصوں پر مرمتی منصوبے کے لیے فانڈ ریزنگ کے حوالے سے تشہیری بورڈز بھی نصب کیا گئے ہیں حکومت کے گنڈ گورنس کی قصوٹی عوامی مسائل کا حل ہے اہل علاقہ کا اپنی مدد آپ کے تحت اس سڑک کا تعمیر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت عوام میں اپنا اعتماد کھو چکتا ہے کیمرمنز آمین آباز کے ساتھ حضر حسین